ناظرین ڈاکٹر محمد نایند راست پیسر سمدری اس وقت میں ڈاکٹر محمد اکلاب مدسر صاحب کے ساتھ مجود ہیں ان کا تعلق شعبہ اکمال سے ہے حیوز رہی تحقیقاتی دارہ فیصلہ بات تو پندرہ سال پہ یہ اکمال پر کام کر رہے ہیں اور اس وقت ایز سینئے سانچدان یہاں پر اپنا سرف کر رہے ہیں تو ڈاکٹر صاحب سے گزارش ہے کہ وہ جو آگے سکتمبر کا آشتہ کمال ہے اس سے برپور پیداوار دینے کے لیے اس کا پروڈکشن پرینک ہے اس وقت سے زمین دارے کو اگاہ کریں تاکہ ہم کمال سے اچھی پیداوار ہیں سکر بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاکٹر نحیم صاحب آپ کا شکریہ آپ ہمارے پاس تشریف لائے تو میرے معزز کسان بھائیوں بات یہ ہے کہ سکتمبر کاشت کا جو سیزن ہے وہ شروع ہونے والا ہے تو سکتمبر کاشت جو ہے پنجاب کے تقریباً پانچ سے سات پرسنٹ ایریا پہ لگائی جاتی ہے جبکہ زیادہ یہ فروری میں کاشت ہوتی ہے لیکن یہ سکتمبر کاشت جو ہے اس کے بہت سے فیدے ہوتے ہیں کہ یہ چونکہ چودہ سے پندرہ ماہ فصل جو ہے وہ کھیت میں رہتی ہے تو اس کا جو جیلڈ پوٹنشل ہوتا ہے وہ فروری کاشت کا مقابلہ میں تیس سے پینتیس فیصے زیادہ ہوتا ہے دوسرا اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کو لگانے کے فیدہ یہ ہوتا ہے اویلیبل ہوتا ہے وہ زیادہ تار ستمبر کاشت ہوتا ہے یا موٹی فصل ہوتی ہے تو ان دو وجوہات کی بنا پر ان کی کرشنگ جو ہے ارلی جب چونکہ زمینداروں نے جب موٹی لگائی ہوتی ہے یا ستمبر کاشت تھا یا کوئی بھی کماد کاشت کی ہوئے تو سب سے بڑا جو اس وقت کرشنگ کے شروع میں ہمیں جو سٹریس ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے زمین خالی کرنی ہے اور اگلی فصل لگانی ہے تو اس کنڈیشن میں جو ہے یہ بیسٹ آپشن ہوتا ہے کہ آپ کے پاس یہ ستمبر کاشت کا ایریا آپ بڑھائیں تو اس میں جو ہے یہ اس کے بینیفٹس ہوگا ہے اس میں ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ یہ پندرہ چودہ سے پندرہ ماہ کی فصل آپ لے لیتے ہیں تو اس میں آپ کی موٹی کے بھی چانسے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ آپ کا جب ہمارے پنجاب میں جب کورا پڑتا ہے جو جنوری کے پہلا ہفتہ پندر وارہ ہوتا ہے اس میں کورا پڑتا ہے یا سیکنڈ اپ پندر وارے میں تو اس وقت یہ فصل جب آپ نومبر میں اس کی کٹائی کر لیتے ہیں اور میں لوگوں کو سپلائی کر دیتے ہیں تو اسے ہی ہوتا ہے کہ آپ کا جو کوٹ ہوتی ہے موٹی کی وہ بھی بہتر ہو جاتی ہے اور موٹی جو ہے وہ کورے کے اثرات سے محفوظ رہتی ہے کیونکہ اس سے پہلے اس کی اسٹیبلشمنٹ ہو جاتی ہے تو اس طرح یہ دونوں فصل میں جو ہے یہ آپ کو فیدا ہوتا ہے اگلی بات کریں کہ یہ ستمبر کاشت جو ہے اس کے حوالے سے جو گزارشات میں ہیں وہ ایسے پیش کرتا ہوں کہ سب سے پہلا جو ہمارا سٹیپ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ستمبر کاشت کے لیے زمین کون سے لے تو کماد کے لیے عام طور پر بھاری میرا زمین آپ کے پاس جو ہے جس کی کنڈیشن ہو جہاں پہ اس کی دینیج بہتر ہو پانی جس خیت میں نہ کھڑا ہو آپ نے وہ خیت سیلیکٹ کرنا ہے دوسرا یہ ہے کہ لیولڈ ہو اسی طرح کہ اس میں جو ہے وہ یہ سیم اور دھور کا ایشو نہ ہو اس میں پچھلی فصل جو ہے بہتر ہے کہ وہاں پہ آپ نے گرین میریورنگ کی ہو جنتر وغیرہ لگا کر اگر آپ اس کو مئی این پہ جنتر لگا دیں جن کھیتوں میں آپ نے لگایا ہے آپ اس کو پھول آنے کے سٹیج پہ اگست کے شروع میں آپ اس کو جو ہے ناروٹویٹ کر دیں زمین میں تو اس طرح کیا ہوتا ہے کہ اس کی گرین میریورنگ ہو جاتی ہے اس طرح اگلی جو ستمبر کاشتہ فصل ہوتی ہے اس کی بہتر آوری بھی بہتر آتی ہے اور اس میں جڑی بھوٹیوں کا ایشو بھی زیادہ نہیں آتا تو دوسری بات یہ ہوتے کہ آپ نے جب زمین سیلیکٹ کر لی تو آپ نے اس کی تیاری کیسے کر لی ہے کوئی بھی فصل پیچھ لی آپ کی کھڑی ہے آپ نے سفست افعال ان کے مردوں کو رمو کرنا ان کے مردوں کے لیے جو بہترین طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ ڈسک ایرو کا استعمال کریں ڈسک ایرو چلائیں ڈسک ایرو کے بعد آپ زمین کو تھوڑا سا لیول کریں لیول کرنے سے پہلے اگر آپ کے پاس چیزل ہے تو آپ چیزل کر لیں چونکہ چیزل چلانا جو ہے وہ کماد کی اچھی پیداوار کے لیے جو بنیادی اصہولہ مجھے ہے کہ آپ کی کماد کی جو جڑے ہیں وہ زمین کے اندر جتنی زیادہ بہتر طور پر نشون مہا پائیں گی آپ کی پیداوار اتنی زیادہ آئے گی اس میں دوسرا فیدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جتنی جڑیں گہری جائیں گی اتنا کماد کے گرنے کا احتمال کم ہو جاتا ہے اور گری ہوئی فصل آپ کو بتا ہے کہ چالی سے پچاس بھی ست تک ہماری پیداوار کو کم کر سکتی ہے تو اس طرح آپ کی یہ پیداوار بھی آپ کی بڑھ سکتی ہے ایسے ہوتا ہے کہ جب آپ زمین کی بہترین تیاری کرتے ہیں چیزلنگ چلاتے ہیں ان کی لیول کرتے ہیں پھر آپ اگلا طریقہ یہ آتا ہے کہ آپ نے اس کو طریقہ کاشت ہو آپ کی پاس بیج اچھا ہو گیا بیج آپ نے ہمارے ایوب ذریع تقیقاتی دارہ کے شگر کے انسیکشن سے لے لیا یا کسی اچھی سی نرسی سے لے لیا یا آپ نے شگر مل سے لے لیا یا اپنے پاس گھر کا سین آویلیبل ہے یہ تینوں چاروں آپشن جو بھی آپ کے پاس آویلیبل ہو آپ اس کے حساب سے زمین کو کیسے تیار کریں اب زمین کی تیاری کے لیے یہ ہے کہ آپ اس کو چیزلنگ کرنے کے بعد اس کو لیول کریں لیول کرنے کے بعد اس کو چار فٹ کا جو رکمنڈٹ طریقہ کاشت ہے آپ اس پہ لگائیں عام طور پر جو ہمارا زمین دار ہے اس پہ اڑ جاتا ہے اس پہ اس کو کلیرنس نہیں ملتی کہ اٹھائی فٹ پہ لگائیں یا چار فٹ پہ لگائیں وہ عام طور پر یہ خیال کرتا ہے کہ جب آپ چار فٹ پہ جاتے ہیں تو آپ کا سیڈی پورا نہیں ہوتا اٹھائی فٹ پہ آپ کریں اکڑ کی اگر کھیلیاں بنا رہے ہیں اٹھائی اکڑ کی وہ کیا کہتا ہے کہ چار فٹ پہ لگائیں گے تو وہ چار سکھیلیاں ہوگی تو وہ تو جناب پینتیس کھیلیاں کم ہوگی حالانکہ ایسے نہیں ہے ایسے ہے کہ آپ جب آپ چار فٹ پہ لگاتے ہیں تو آپ چار فٹ پہ آپ رجر کو چار سے چھے انچ کو کھولتے ہیں تو آپ کی دو لائنیں بن جاتی ہیں تو آپ ان دو لائنوں کے حساب سے ڈبل روز کو ٹرنچ پلانٹنگ ہوتے ہیں اس طرح آپ کی جو اکڑ میں کھیلیاں بنتی ہیں وہ پچاسی کی بجائے چار فٹ پہ جب آپ کرتے ہیں تو وہ سو کھیلی بن جاتی ہے اور اس طرح آپ کا پلانٹ پپولیشن بھی پوری آتی ہے آپ کا جو سیڈ ہے عام طور پر دوسرا آخر کے جو مرلہ آتا ہے جب آپ کے زمین تیار ہو جاتی ہے آپ چار فٹ پہ کاش کر لیتے ہیں تو سب سے بڑا جو ایشو آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ زمیندار کے پاس جو ہے وہ جو نا سیڈ پورا ہی نہیں ہوتا وہ کہتا ہے پچاس ساٹھ مند سیڈ ہے تو بس ٹھیک ہے جی گزارہ کر لیں گے ایکچولی بات یہ ہے کہ جب آپ نے برپور پیداوار لینے ہیں اور آپ نے ستمبر کاش میں کمار لگانا ہے تو اس کی پلانٹ پپولیشن کو پورا کرنا نے حید ضروری ہے اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کی جو ہے وہ سو سے ایک سو بیس مند جو ہے وہ سیڈ آپ لگائیں اور وہ سیڈ جس کی آنکھیں ٹھیک ہوں صحت مند ہو گرا ہوا نہ ہو بیماری اس پہ یا کیڑے کا حملہ جس کھیت کو نہ آیا وہاں سے آپ نے بیج لینا ہے اور بیج کو آپ نے دو آنکھ والے کہہ لیں کہ تیس ہزار سمیں بنا لیں یا تین آنکھ والے بیس ہزار سمیں بنا لیں اس طرح آپ نے ساٹھ ہزار آنکھ جو ہے ایک ایک کڑمے آپ نے لگانے ہیں اور چار فٹ پر جب آپ لگاتے ہیں تو ورائٹی ٹو ورائٹی ڈیفر ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات جیسے ہماری ایک ورائٹی سی پی او دو سو باون ہے اس کے جو مٹی کا سائز ہوتا وہ چھوٹا ہوتا ہے تو آپ اس کو سیرے کے ساتھ سیرہ ملاتے جائیں تابعی وہ ساٹھ ہزار آنکھیں پوریے جاتی ہیں لیکن اگر آپ کی ورائٹی دو سو ایک آون ہے اس کی تھوڑا سی مٹی کے لہنگ زیادہ ہوتی ہے آپ اس کو تھوڑا سا چڑھا دیتے ہیں کہ وہ آپ اگر سمیں کے ساتھ سمیں جوڑ کے لگائیں گے تو سیڈ آپ کا پورا نہیں ہو رہا اسی طرح دو سو تریپن ہے اب سی پی او دو سو تریپن جو ورائٹی ہے یہ ہمارے پنجاب کے تمام کاشتکار علاقوں کے لیے جو کہہ لیں کہ دریائی علاقے ہیں یا غیر دریائی علاقے سب میں یک سان طور پر لگائی جا سکتی ہے اس ورائٹی کے لیے آپ کا ایک سو بیس مند کا سیڈ چاہیے تو اگر آپ یہ ایک سو بیس مند سیڈ آپ کے پاس آرینجمنٹ ہو جاتی ہے اور آپ ساٹھ ہزار آنکھیں آپ اس میں کھیت میں لگا لیتے ہیں تو آپ کا جو ہے وہ بہترین پیداوار کہ آپ نے پہلے بنیادی اسکول آپ نے پہ کر دیا اس سے اگلی سٹیج ہی ہوتے ہیں کہ آپ نے بیجائی کے ٹائم خواد کونسی دے اب زمیندار جو ہے وہ ہمارا زمیندار جب ستمرکات کی طرح مو کرتا ہے تو ہم یہ رکمنٹ کرتے ہیں کہ آپ بیجائی کے ٹائم اس کو نیچے جو خواد ہے وہ ڈی اے پی ڈالیں اگر آپ کے پاس ایس او پی اویلیبل ہے تو آپ ایس او پی ڈالیں ساتھ میں آپ ایک بیگ جو ہے وہ دانے دار زہر کا ڈالیں یہ بیجائی کے ٹائم آپ نے سموں کے بے شک نیچے چھٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے چار فٹ کے کھیلیاں آپ نے نکالی ہوئی ہیں آپ انہی کھیلیوں میں ہی آپ نے کیرہ کرنا ہے آپ خواد ایس او پی ڈی اے پی پلس دانے دار زہر یہ آپ نیچے ڈال دیں اس کو پر آپ سمیں ڈال دیں سمیں کر کے آپ نے ہاتھ پاؤں سے ہلکی مٹی دینی ہے گنے کی فصل بہتر جرمینیشن کے لیے اگاؤ کے لیے جو سب سے بنیادی حصول ہے وہ یہ ہے کہ آپ سمیں کے اوپر اتنی زیادہ مٹی نہ دیں کہ جب آپ باہر میں پانی لگائیں تو وہ جرمینیشن ہی نہ ہو اس کے لیے ضرور یہ ہے کہ ایک سے ڈی اڈنچ مٹی ہو تاکہ جب آپ مٹی پانی بعد میں لگاتے ہیں ہاں اس میں پانی کے بھی ایک ذمیدار جو ہے عام طور پر غلطی کر جاتا ہے کہ پانی بھر کے لگا دیتا ہے اٹھائی فٹ پہ وہ پانی بھرا ہوا جو ہے وہ اتنا نقصان نہیں کرتا جتنا چار فٹ پہ کرتا ہے کیونکہ چار فٹ پہ کھیلی گہ رہی ہوتی ہے چار فٹ کا مناہ اٹھائی فٹ کا درمیانی فاصلہ جو کھیلی کی اوپر تاپ ہوتی وہ بچی ہوتی ہے جب آپ پانی بھر کے لگائیں گے تو پانی کی وجہ سے مٹی ساری اوپر آجائے اسے کیا ہوگا کہ آپ کے اوپر جو سمیں کے اوپر مٹی ہے وہ اٹھائی سے تین یا چار انچ ہوں سے دیتا ہے جب اٹھائی سے چار انچ مٹی ہوگی تو وہ بعد میں جب اگا ہو جائے وہ اس میں مسئلہ در پیش ہوگا اس کے لیے ضرور ہی ہے کہ آپ ہلکی مٹی دیں اور ہلکی مٹی کے بعد آپ نے پہلے تین پانی ہلکی ایریگیشن کرتی ہے آپ دیں جسٹ سمیں کو اتنا پانی دینا ہے کہ اس کی پھوٹ ہو جائے ٹھیک ہے اس میں یہ ہوگا کہ آپ اگر زیادہ پانی دیں گے تو اس میں دوسرا ایشو جو ریلیونٹ ہوتا ہے وہ جڑی بوٹی ہوگا ہو جاتی ہے جہاں تک پانی کی کیلنگ کے سی پر جاتی ہے وہاں تک جڑی بوٹی ہوگا ہوتی ہے اس کے لیے بہترین حل یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے جہاں سے آپ نے آج شام کو بھیجائی کی ہے آپ نے رات کو پانی لگا دیا ہے ہلکا پانی دیں جس میں آپ کے صرف سمیں کی لائن کے اوپر پانی ہو زیادہ پانی کے ساتھ آدھی ایریگیشن سے بھی شاید کام آپ لگانا پڑے گی وہ آپ لگا لیں اس کے بعد آپ ارلی مورننگ صبح اگلی صبح آپ اس کو پری امرجنس سپری کوئی بھی آپ کے پاس جو بھی ڈیسائیڈ آویلیبل ہے پری امرجنس وہ آپ اس کا سپری کر دیں اسی جہاں پہ پانی تھا وطر والی جگہ پہ خوچ گزہ پہ کرنے کی ضرورت ٹھیک ہے آپ اس وطر والی جگہ پہ جب آپ پری امرجنس سپری کر دیں گے تو آپ انشاءاللہ ڈیڑھ ماہ تک آپ کا جو اگاؤ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد آپ کی جڑی بوٹی بھی نہیں ہوگی اور جڑھ ماہ تک جو آپ نے پانی لگانا ہے وہ شک دو بنے تین بنے آپ اس کو موسم کے لحاظ سے دیکھتے ہوئے ٹھیک ہے آپ کوشش کریں کہ اس کو ہلکا پانی دیں جہاں تک سی پہ جائے گی وہیں تک جڑی بوٹی ہو گئے اور اگر جڑی بوٹی بعد میں آتی ہے تو اس وقت فصل کا اگاؤ ہو چکا ہوگا اس میں پھر آپ کے پاس پر یہ پوسٹ ایمرجنس کا اپشن موجود ہے کوئی بھی پوسٹ ایمرجنس زہر ہے آپ اس کو سپریہ کر لیں ٹھیک ہے یا انٹرکلچر کا لیں انٹرکلچر کا اپشن آپ کے پاس چار فٹ پر موجود ہوتا ہے جبکہ یہ اپشن ڈائی فٹ میں نہیں ہوتا ٹھیک ہے اس طرح جو ہے یہ بنیادی چیزیں جو ہے ستمبر کا آج کے شروع میں اگر آپ یہ کر لیں اس سے زمیدار جو ہے وہ اچھی فصل کا اگاؤ بھی ہو جائے گا بعد میں اس کو جڑی بوٹی کا ایشو بھی نہیں ہوگا اور آپ کی جو ہے وہ جرمنیشن انشاءاللہ ٹائم سے ہوگی آگے موسم ٹھنڈے ہونے سے پہلے پہلے آپ کی جرمنیشن کمپلیٹ ہو جائے گی تو آپ کا بہترین کور مل جائے گا زمین کے اوپر ہمیشہ یاد رکھیں جب آپ کی فصل جب تک زمین کو اچھی طرح کور نہیں کرتے آپ کو جڑی بوٹی کا مسئلہ رہے گا جیسے ہوں سیکس ہو بھی اس دن تک ہم دیڑھ سو دن تک ستمبر کاش میں کہتے ہیں کہ جڑی بوٹی کا مسئلہ ہوتا ہے اس میں بیس ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب تک آپ یہ ویرائیٹی ٹو ویرائیٹی ڈیفر کریں اس میں یہ ہے کہ جب آپ کی قسم اچھی ہوگی جیسے دو سو تری پن ہے دو سو باون ہے دو سو اکاون ہے پچاس ہے سی پی ستتر چار سو ہے یہ ویرائیٹیز ایسی ہیں جو ہمارے تھرو اوٹ پنجاب میں لگائے جا رہی ہیں دریائی علاقوں میں بھی غیر دریائی علاقوں میں بھی ان میں دو سو سینتیس سی پی اپ دو سو سینتیس بھی دریائی علاقوں میں بڑی اچھی ویرائیٹی ہے بہت اچھا اس کا پوٹنشل حظیمیدار اس کو لے سکتا ہے غیر دریائی جو دریائی سے دور علاقے ہیں وہاں پہ آپ کے پاس دو سو سنتیس کا بلینڈ موجود ہے دو سو چھالیس بھی بعض ایریاز میں بہت اچھی پیداوار دے رہی ہے تو ان ویرائیٹیز کا آپ جو بلینڈ لگائیں تو امید ہے امید ہے کہ آپ کی جو پیداوار زمیدار کی ہوگی وہ پندرہ سو مانچ سے کام تو ہوئی نہیں سکتی جبکہ آپ کی یہ ایوریج جو ہے وہ آٹھ سو مانچ ہے اس کا مطلب کہ آپ کے پاس ڈبل کا چانس ڈبل کا چانس آپ کے پاس موجود ہے امید کرتا ہوں کہ زمیدار ازرات جو ہیں میری انگوزارش آپ کے عمل کریں گے تو ستمبر کا آج میں جو ہے وہ آپ کی بہتر پیداوار کا آپشن موجود ہے آپ اس کو لیں اس میں انٹر کراپ کی آپشن بھی آپ کے پاس موجود ہوتے ہیں آپ چار فٹ میں جب آپ لگاتے ہیں آپ کے پاس دو سے اڑھائی فٹ کا دنمیانی بیٹ بات جاتا ہے آپ اس میں موسمی لحاظ سے آپ اس میں انٹر کراپ بھی کر سکتے ہیں جس میں سب سے بہترین جو ریزارٹس بتاتے ہیں کہ کینولا کا بہترین آپ کینولا کو بطور انٹر کراپ وہ لگا سکتے ہیں دو سے تین روز لگا سکتے ہیں اس میں آپ کینولا کے بعد آپ کے پاس لیسن کا آپشن موجود ہے پیاز جو ہے وہ سپرنگ میں پالک یہ سارے جو ہیں یہ انٹر کراپ آپ کے مولیاں یہ ساری لگ سکتے ہیں تو یہ ایک اضافی آفشن آپ کے پاس موجود ہوتا ہے بعض ہمارے جو پنجاب کی اریاز ہیں جیسے راجنپور ہے تی جی خان والی سائیڈ پہ ایمن ساؤتھ پنجاب میں لوگ یہ جو ہے وہ گندم کو بھی لگا لیتے ہیں گندم کو بھی درمیان دو تین روز دو تین روز لگا لیتے ہیں تو وہ انٹر کراپ بہترین آپ کی پیداوار دیتی ہے اور اس طرح ستمبر کاش آخر پر یہی کہوں گا زمیداروں کے لیے کب ستمبر کاش پہ آئیں جتنا ایریا آپ کا ستمبر کاش پہ زیادہ ہوگا اتنی آپ کا ملوں کا کریشن سیزن بھی بہتر ہوگا ملوں کے ریکووری بہتر ہوگی آپ کی پیمنٹ جو ہے وہ بھی اچھی رہ گی فصل کی پیداوار بھی زیادہ آئے گی انٹر کراپ اب کریں گے تو آپ کی فام انکم ہے وہ زیادہ جب مفیز چیزیں زمیدار بہت ہی ٹیکنیکل پوائنٹ ہے تو امیر انچانا زمیدار اس پر عمل کریں گے اور اخماعات کی پیداوار میں بھکور زیادہ رہنگے جیسے رہنگے رہنگے